اسلام علیکم ناظرین میتہ آپ خیریت سے ہوں گے اگر آپ کو یاد ہو اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے کو کیو ٹین کے انٹی ایجنگ ایفیکٹس کا ذکر کیا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ انسانی جسم کو کیسے قبل از وقت بڑھا پیسے روک سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کو کیو ٹین کے چند اور انتہائی اہم ایفیکٹس کا ذکر کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں جسم کے خلیوں میں ایک ایسا پارٹ پایا جاتا ہے جس کو مائٹوکانڈریہ کہتے ہیں اور اس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں بھی ہوا تھا اور یہ انسانی جسم کا ایک پاور پیک یا پاور ہاؤس ہے اور میں نے مثال دی تھی کہ یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گریڈ سٹیشن سے انرجی یا پاور سپلائی آتی ہے یا الیکٹریسٹی آتی ہے اب اگر ان مائٹوکانڈریہ کے اندر کو کیو ٹین جو قدرتی طور پر پایا جاتا ہے اس کی مقدار کم ہو جائے تو یہ الیکٹریسٹی یا یہ پاور جنریشن کم ہو جاتی ہے یعنی یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی موڈر سائیکل میں یا آپ کی کار میں پیٹرول کم ہو جائے یا ختم ہو جائے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اس طرح اگر آپ کے جسمانی سیلز کے اندر کو کیو ٹین کم پڑ جائے ایج کے ساتھ بیماری کے ساتھ یا کچھ عدویات لینے کی وجہ سے تو آپ کی باڈی کے سیلز قبل از وقت ایجنگ شروع کر دیتے ہیں یعنی بوڑے ہونے لگتے ہیں اور اوورال اگر باڈی پہ اس کا امپیکٹ دیکھا جائے اس کا اثر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جلدی بوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ انسان میں مرنا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ انسانی جسم بوڑا ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروگرامڈ سیل ڈیتھ یا اپاٹوسز اپاپٹوسز بھی اس کو کہا جاتا ہے یعنی پرانے سیلز ٹوٹتے ہیں نئے سیلز بنتے ہیں اور اس طرح انسانی جسم کی گروت ہوتی ہے اور اس طرح انسان بلاخر بوڑا بھی ہو جاتا ہے اب سائنس نے یہ دیکھا کہ اگر انسانی جسم کے خلیوں میں یا اس کے مائٹوکونڈریا کے اندر کو کیو ٹین کی مقدار کم ہو جائے تو یہ عمل یعنی پروگرامڈ سیل ڈیپ اپاٹوسز کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور یوں انسانی خلیوں کے اندر ایجنگ کا عمل پروموٹ ہونے لگتا ہے اور انسان جلد بوڑا ہونے لگتا ہے تو خیر یہ تو پچھلی ویڈیو سے ریلیٹڈ ایک بات میں کچھ میں نے اضافہ کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم کو کیو ٹین کے مزید چند انتہائی اہم ایفیکٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو آئیے پہلے ہم ڈائیبیٹیز میلیٹس یا شوگر کا ذکر کرتے ہیں ہمارے جسم میں اگر انسلین کی مقدار کم ہو جائے یا انسلین تو موجود ہو مگر انسلین اپنا کام نہ کر پا رہی ہو جس کا ہم انسلین ریزسٹنس کہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان ڈائیبیٹیز کا شکار ہو سکتا ہے اس میں ہم ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا ذکر کرتے ہیں جو عمر کے ساتھ انسان کو ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم میں اگر انسلین کی مقدار کم ہو جائے یا انسلین تو موجود ہو مگر انسلین اپنا کام نہ کر پا رہی ہو جس کا ہم انسلن ریزسٹنس کہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان ڈائیویٹیز کا شکار ہو سکتا ہے اور ٹائپ ٹو ڈائیویٹیز ملٹس کی اگر بات کریں تو اس کے مین کاؤزز میں موٹاپا اور ایکسرسائز کا نہ ہونا شامل ہیں اب سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمارے جسم میں شوگر کا لیول بڑھ جائے یعنی شوگر کی بیماری لاحق ہو جائے تو اس سے جسم میں کو کیو ٹین کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایک اور خطرناک بات کہ اگر ہم شوگر کی عدویات کا استعمال کریں تو وہ بھی کو کیو ٹین کی لیول کو کم کرتی ہیں یعنی اگر آپ کو شوگر ہے تب بھی کو کیو ٹین کم ہے اگر آپ شوگر کیلئے دوائیاں استعمال کرتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں تب بھی کو کیو ٹین مزید کم ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کو کو کیو ٹین سپلیمنٹ لینا ضروری ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہم ذکر کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپٹینشن کا اور ہارٹ فیلیر کا یعنی ان دونوں صورتوں میں کو کیو ٹین آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے آپ جب بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو عمومن یہ بولتے ہیں کہ ایک اوپر کا بلڈ پریشر اور ایک نیچے کا یعنی ایک سسٹالک اور ایک ڈائسٹالک ہے تو سائنس نے یہ دیکھا کہ کو کیو ٹین ان دونوں بلڈ پریشرز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک نارمل انسان میں بلڈ پریشر وان ٹوینٹی بائی ایٹی ایم ایم آف مرکری ہوتا ہے یعنی ایک سو بیس بائی اسی ہمارا دل دھڑکتے وقت سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے جب یہ سکڑتا ہے تو پریشر ہائی ہوتا ہے اور یہ پریشر ایک سو بیس ہوتا ہے جب یہ ہارٹ پھیلتا ہے اور اس کے اندر خون داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر پریشر ظاہرے کم ہوگا اور اس وقت یہ مقدار اسی ہوتی ہے تو اسی کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں یعنی اوپر والا بلڈ پریشر وان ٹوینٹی ہے جب دل سکڑ رہا ہے تو ایک طاقت ایک فورس کے ساتھ وہ خون کی نالیوں میں خون دھکیل رہا ہے یعنی جب ہارٹ کانٹریکٹ کر رہا ہے سکڑ رہا ہے تو اس وقت وہ خون کی نالیوں میں خون دھکیل رہا ہوتا ہے اور اس وقت یہ پریشر ظاہر ہے ہائی ہوگا اور وہ وان ٹوئنٹی ہوتا ہے تو یہ میں نے ویسے ہی بتا دیا کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اوپر والا نیچے والا بلڈ پریشر وان ٹوئنٹی اور ایٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے اب جانتے ہیں کہ عمر ڈھلنے کے ساتھ انسانی جسم کے جو مختلف آرگنز ہیں ان کے افعال میں کمی واقع ہوتی ہے اس طرح ایک آرگن دل بھی ہے وہ اس کے فنکشن میں بھی کمی واقع ہوتی ہے دل کا کام ہے سکڑنا اور پھیلنا اور اگر یہ عمل وہ نہ کر پائے تو انسانی جسم میں وہ خون پہنچا نہیں پاتا اب ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ انسانی ہارٹ انسانی دل اس میں جو کانٹریکشن یا سکڑنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اور اس کی ایجیکشن فریکشن کم ہونے لگتی ہے لیہ وہ پوری قوت کے ساتھ جسم کے مختلف حصوں میں خون نہیں پہنچا پاتا اور اس طرح ہماری ٹیشنز جو ہیں ان کے اندر نیوٹرینٹس کی آکسیجن کی کمی باقی ہونے لگتی ہے اور اس طرح کافی عرصے تک جب ہمارا دل پروپرلی کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا اس کی ایجیکشن فریکشن کام ہو جاتی ہے تو ہم آہستہ آہستہ ہارٹ فیلیر کی طرف یا ہارٹ فیلیر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور آپ ایک بات عموماً سنتے ہیں کہ فلا شخص کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی دراصل اسی کو ہم ہارٹ فیلیر کہتے ہیں کہ اس کا ہارٹ جو ہے اس کا دل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو ہارٹ فیلیر بولا جاتا ہے تو یہاں پہ کو کیو ٹین کا اہم روض کہ یہ نہ صرف آپ کے اوپر کے بلیڈ پریشر کو کم کرتا ہے نیچے والے کو کم کرتا ہے بلکہ آپ کی ایجیکشن فریکشن کو بھی بہتر کرتا ہے یعنی اس کا یہ مطلب ہوا یہ آپ کے ہارٹ فیلیر کو بھی پریبینٹ کرتا ہے روکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے ذکر کیا تھا وہ لوگ جو بلڈ پریشر کم کرنے والی عدویات استعمال کرتے ہیں ان کی سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے بھی کو کیو ٹین جسم میں کم ہو جاتا ہے تو آپ کو دونوں صورتوں میں کو کیو ٹین سے کافی فائدہ ہوگا یعنی اگر آپ بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں تب بھی کو کیو ٹین آپ کے لئے ضروری ہے اور اگر آپ بلڈ پریشر کی دوائی استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ کو کو کیو ٹین چاہیے کو کیو ٹین کے فوائد محض یہی نہیں جن کا ذکر ہوا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں ملاحظہ کیجئے اب تک جو گفتگو میں نے آپ سے کی وہ مستند ریسرچ کے حوالے دے کر کی اور آگے بھی جو ڈسکشن آنے والی ہے وہ بھی میں ریلیٹس ریسرچ کے حوالے سے ہی کروں گا کو کیو ٹین کا استعمال انسانی پھیپنوں کے لئے کافی فائدہ مند ہے اس ریسرچ کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ کو کیو ٹین کا استعمال انسانی پھیپنوں کے اندر انٹی انفلمیٹری کا کام کرتا ہے یعنی اگر پھیپنوں میں کوئی انفیکشن ہو جائے مثلا کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے اگر پھیپنوں میں سوزش ہو جائے اور سوزش کی وجہ سے نقصان ہو تو یہ اس کی ریپیئر کرتا ہے کو کیو ٹین وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ایتھلیٹس ہیں یا جو سپورٹس اور جم وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ کو کیو ٹین آپ کی پرفارمنس میں بہتری لا سکتی ہے اور آپ کی مسل فیٹی کو کم کر سکتی ہے اگر آپ کو کرونک مائگرین ہے یا آپ متواتر آدھے سر کے درد میں مبتلا رہتے ہیں تو آپ کو روزانہ کے معمول میں میگنیزیم، رائب آف لیون اور کو کیو ٹین کا استعمال کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے آپ کو کم از کم تین مہینوں تک یہ کمبینیشن متواتر استعمال کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو اس کے مصبت اثرات نظر آئیں گے وہ خواتین جن کو فرٹیلیٹی یا بانچپن کے مسائل ہیں وہ بھی کو کیو ٹین کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے بہت ہی حوصلہ افضاء ریزلٹس سامنے آئے ہیں اس لئے خواتین کو چاہیے کہ وہ کنسیف کرنے سے پہلے کو کیو ٹین کا ریگلر استعمال شروع کر دیں یاد رہے یہ سپلیمنٹ یعنی کو کیو ٹین پرگننسی میں بھی سیف ہے مگر اس کا استعمال کم مقدار میں کیا جانا چاہیے کو کیو ٹین نہ صرف آپ کو اندر سے جوان بنانے میں معاون ہے بلکہ یہ برہراست آپ کی جلد کو بھی صحت مند بناتی ہے اور اس کے لئے آپ اسے چہرے کی جلد پر کریم کی فارم میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن جائیں تو آپ کو ایسے کچھ امپورٹڈ پرادکٹس مل جائیں گے جن میں کو کیو ٹین شامل ہوتا ہے ڈوز کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ کی عمر پینتیس سال یا اس سے اوپر ہے تو آپ روزانہ ہنڈرڈ میلی گرام کی ایک ڈوز لے سکتے ہیں یہ عمل آپ ایک مہینے تک جاری رکھیں اس کے بعد پندرہ دن کا گیپ کریں اور اس کے بعد پھر ایک مہینہ لیں اور ہمیشہ پندرہ دن کا ایک گیپ کریں میری نظر میں یہ بہتر ڈوزج ہوگی وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے جن کو ہارٹ فیلئر کا خطرہ ہے جن کو ڈائیبیٹیز میلیٹس ہے ان کے لیے بھی یہی ڈوزج ہوگی اگر آپ کی عمر پینتیس یا پینتیس سال سے اوپر ہے اور آپ کو کوئی اور بیماری نہیں تو تب بھی آپ کو کیو ٹین کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایسی صورت میں آپ کو ہفتے کے اندر تین ہنڈرڈ میلی گرام کی ڈوزز لینی شاہیے یعنی ایک دن چھوڑ کے آپ اس کو لے سکتے ہیں ایسے لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے اور وہ کو کیو ٹین کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مناسب وقت رات کا ہے سونے سے پہلے اس کو لیجئے ہاں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر عدویات سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ اگر کو کیو ٹین لے لیں گے تو ان کا علاج فوراں ہو جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی منیجمنٹ ان کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے اور ان کو لائف سٹائل چینجز بہت لانی پڑتی ہیں ان کو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے خوراٹ میں سے نمک کا استعمال بند کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری لائف سٹائل چینجز جن کا ذکر یہاں پہ آج کی ویڈیو میں نہیں ہو پائے گا تو اپنی لائف سٹائل چینج کر کے آپ اپنے اس بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں ٹائم لگ جاتا ہے تو ایسے لوگ بھی کو کیو ٹین کا استعمال کر سکتے ہیں اکثر جوان لوگ یعنی پچیس سے تیس سال والے میں ان کے جوان کہتا ہوں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بھی کو کیو ٹین لے سکتے ہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ فریکمنٹ لی نہ لیا کریں آپ ہفتے میں ایک کیپسول لے سکتے ہیں ہنڈرڈ میلی گرام کا وہ آپ کے لئے کافی ہوگا یا دو بھی لے سکتے ہیں وہ لوگ جن ہیومر پچیس سال یا پچیس سال سے کم ہے ان کے لئے میں یہ ریکمنٹ نہیں کرتا موماً ہاں اگر کوئی ایسے اور ہیلتھ ایشیوز ہیں ہائی بلڈ پریشر ہے شوگر وغیرہ ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جس کا میں ذکر کر رہا تھا تو اس صورت میں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپیک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ